لَن يَنزِلَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِ قَاطِعُ رَحِمِن اللہ اپنی رحمت کو ہرگز نہیں اتارتا اس خاندان پر جس میں رشتہ توڑنے والا ہو اس پہ اللہ رحمت نہیں اتارتا اب کتنی نمازیں پڑھ کے صلاة الحاجت پڑھ کے رحمت مانگ رہے اللہ دینا چاہ رہا رستے میں رشتہ داری اٹکی ہوئی کیوں رشتہ توڑے ہوئے آرے آرے رحمت وہی رکھ جا رہی ہے آپ لینا بھی چاہ رہے ہیں اللہ دینا بھی چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی قطع رحمی کا جرم اللہ کی رحمت کو روک رہا ہے لَن يَنزِلَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِ قَاطِعُ رَحِمِن جس میں رشتہ توڑنے والا ہے اس گھر پہ اللہ کی کوئی رحمت نہیں اور رشتے بہت لوگ توڑے ہوئے مختلف صورتوں سے توڑے ہوئے کہیں کسی وجہ سے ناراض ہو گئے رشتہ داری میں ہم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا ان بن ہو گئی نئی جمع طلاق ہو گئی تو طلاق ہو گئی رشتہ تو ختم نہیں ہوا آپ کے بیٹے کی آپ کی بیٹی جو میعہ بیوی تھے اب وہ میعہ بیوی نہیں رہے بس اتہی تو ہوا باقی خالہ تھی تو خالہ باقی ہے پھوپی تھی تو پھوپی باقی ہے مامو تھا تو مامو باقی ہے لیکن نہیں ہم تو توڑیں گے ایسا توڑیں گے کہ کافر سے بھی دوستی رہے گی مگر وہ رشتہ دار سے نہیں کیوں؟ اس واسطے کے بھئے ہمیں تکلیف پہنچی ہے اللہ کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کی ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں آپ کو تکلیف پہنچانے والے کو اگر سزا ملنی چاہیے اور آپ کی رشتہ داری سے اسے محروم ہونا چاہیے تو اللہ کو ستھانے والا اللہ اپنے رشتے سے آپ کو دور کر دے تو پھر کیا کہا؟ اور حدیث میں یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا رشتہ داری کو تو یہ اللہ کے عرش سے لٹک کر پوچھنے لگی کہ مجھے آپ نے پیدا کیا ہے آپ تو حق دینے والے ہیں مجھے کیا حق دے رہے ہیں آپ تو اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اسے اپنے سے جوڑ کے رکھوں گا اور جو تجھے توڑے گا تو میں بھی اس کو توڑ کے رکھوں گا اتنا بڑا حق اللہ نے رشتہ داری کو عطا فرمایا لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دوستی نہیں ٹوٹنا چاہیے رشتہ چاہیے ٹوٹ جائے جائے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی ساوارا کوئی بھائی نہیں ہے یہی ہمارا یہی ہمارا بھائی ہے کیوں اللہ نے اسے بھائی بنایا تو آپ کو قبول نہیں ہے آپ نے کسی کو بھائی بنا لیا ہے تو آپ کو اس کا احترام ہے اس کا حق کا احترام ہے اس کی قبول نہیں ہے اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑ اتنے حالات برے آ رہے ہیں ان حالات کے لیے کیا سوچ رہے ہیں مسلمان بھئی یہی سب کرنا ہے جو جو باتوں سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے ان ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے اور اس کی درست نہیں کرتا ہے اس سے بھی اللہ بہت ناراض ہوتا ہے